ایک دیش کی ترقی اور اس کے برائٹ فیچر کے لیے سٹوڈنس کا ایکٹیب اور رسپانسیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سٹوڈنس پاپیلیشن کا وہ گروپ ہیں جن پر دیش کا فیچر کئی طریقوں سے ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی لیے ہمارے ہر دیش کی سٹوڈنس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے اور سب سے پہلے ہم اپنے سٹوڈنس کے ریزلٹس اور ان کے پرفارمنس پر گوھر کرنا ہے اور اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈین سٹوڈنس کو جپانی سٹوڈنس سے کمپیل کریں گے انڈیا اور جپان دونوں ہی بہت جانیمانی کنٹریز ہیں جن کے بارے میں کئی طریقے کے چھوٹے بڑے کمپیلزنس کیے جاتے ہیں ویسے تو یہ دونوں ہی دیش اپنے ایجوکیشن پر محنت کرتے ہیں پس سٹوڈنس اور ایجوکیشن میں بڑا انتر ہوتا ہے آئیے آج اس ویڈیو کی مدد سے ہم جپان اور انڈیا کے سٹوڈنس سے ریلیٹیڈ کچھ پوائنٹس جانیں گے اس ویڈیو میں ہم ان دونوں دیشوں کے سٹوڈنس سے جھوڑے پوائنٹس جیسے نمبر ایجوکیشن، لٹرسی اور فیچر کو کمپیل کریں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹ آف فیکٹس انڈیا میں کل 315 ملین سٹوڈنس ہے اور آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے پاس دنیا بھر میں سب سے زیادہ سٹوڈنس ہے جہاں چائنہ میں 5 لاکھ سکولز ہیں وہیں انڈیا میں چائنہ سے 3 گناہ زیادہ 1.5 ملین سکولز موجود ہیں جہاں 1 کروڑ تیچرز بھی ہے پر 1 کروڑ تیچرز ہونے کے بعد بھی انڈیا میں تیچرز کی ابھی بھی کمی ہے وہیں جپان میں کل 20,000 سکولز ہیں جن میں 36 انٹرنیشنل سکولز بھی موجود ہیں یہاں 795 ملین سٹوڈنس ہے اور یہاں 4 لاکھ فل ٹائم ٹیچرز ہیں جپان میں سٹوڈنس کی سنخیہ گزرتے وقت کے ساتھ کم ہوئی ہے کیونکہ 2005 سے پہلے یہاں سٹوڈنس کی سنخیہ 3 ملین تک ہوا کرتی تھی نمبر 2 youth literacy rate youth literacy rate یعنی دیش میں موجود young generation کے qualification, knowledge اور education کے آدھار پر نکال جانے والے انگ انڈیا میں total youth literacy rate 90.20% ہے جہاں male 90% اور female literacy rate 87.20% ہے وہیں اگر بات جاپانیز youth literacy rate کی کرے تو جاپان میں total youth literacy rate 99% ہے جن میں male اور female دونوں ہی gender کا literacy rate 99% ہے یعنی equal ہے نمبر 3 overseas انڈیا سے سٹوڈنس خاص کر UAE, Canada یا USM education کے لیے جانا بہتر مانتے ہیں UAE میں کل 220,000 انڈیا سٹوڈنس ہے کینیڈین یونیورسٹی میں 2,15,000 سٹوڈنس ہے اور کل 2,000,000 سٹوڈنس نے USA یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیا ہے وہیں جاپان میں ویسے تو زیادہ سٹوڈنس کسی اور دیش میں بڑی ماترہ میں نہیں ہیں پر USA میں جاپان کے کل 18,105 سٹوڈنس موجود ہیں نمبر 4 sports انڈیا کے پاس کل 28 اولمپک میڈلز ہے جن میں 9 گولڈ, 7 سلور اور 12 برونز ہیں انڈیا نے میڈلز ایتلیٹکس, فیلڈ ہاکی, ریسلنگ, ٹینس, ویٹ لفٹنگ, شوٹنگ, باکسنگ اور بینڈ منٹین جیسے گیمز میں جیتا ہے یعنی یہاں آلماسٹ ہر میجور اولمپک گیم میں انڈیا کے پاس میڈل موجود ہے وہیں جاپان میں سکیٹنگ, جمناسٹکس, ریسلنگ اور یورو جیسے گیمز میں کئی سارے اولمپک میڈلز جیتے گئے ہیں جاپان 1912 سے اولمپکس میں حصہ لے رہا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جاپان کے پاس 156 گولڈ میڈلز ہیں 158 سلور میڈلز اور 183 برونز میڈلز موجود ہیں یعنی جاپان کے پاس ٹوٹل 497 اولمپک میڈلز موجود ہیں اگر بعد پچھلے اولمپکس میں سیلیکشن کی کرے تو انڈیا سے ٹوکیو اولمپک 2020 کے لیے 74 انڈینز کو کوالیفائی کیا گیا تھا مہین جاپان سے 34 ڈیفرن سپورٹس میں کھیلنے کے لیے 490 جیپانیس پلیئرز کوالیفائی ہوئے تھے جب بات سپورٹس کی ہوئی ہے تو میں آپ سے کچھ ایکسرا انفرمیشن بھی شیئر کرنا چاہوں گی اب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ آج کے دور میں جابز, انٹرنس اگزامز یا کسی بھی چیز کے انٹرویو میں سب سے پہلے آپ کا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اپٹیٹیوٹ یعنی نیچرل ایبیلیٹی اور سکل یعنی ایسی سکلز جو ایڈوکیشن سے ہٹ کر آپ کے پریکٹیکل نالج کو ریپریزن کرتی ہے اب اگر ہم جپان اور انڈیا کے سٹوڈنٹ اپٹیٹیوٹ یا نیچرل سکلز کی بات کرے تو جپان میں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نیچرل سکلز، پریکٹیکل نالج اور فیکٹس پر سٹوڈنس کو زیادہ پرپیر کیا جاتا ہے یعنی انہیں ہر اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کے لیے پہلے ہی تیار کر دیا جاتا ہے پر انڈیا میں سٹوڈنس کو اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کے لیے خود کو پرپیر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے انہیں ایڈوکیشنل انسٹوشن سے زیادہ پرپیر نہیں کیا جاتا تو ایسے میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر آپ اپنے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کے لیے کیسے پرپیر کرے آن اکیڈمی لایا ہے آپ کے لیے انڈیا کا سب سے بڑا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ اس اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کا نام ہے آن اکیڈمی امرج یہ اپٹیٹیوٹ آپ کو اپنا آئیٹیو ٹیسٹ کرنے میں مدد کرے گا اسے آپ جانیں گے کہ آپ کی منٹل ایبیلیٹی کیسی ہے آن اکیڈمی امرج بلکل فری ہے اور یہاں آپ نے صرف آن اکیڈمی کا فری سبسکرپشن جیت سکتے ہیں بلکہ لکی وینرز کو میک بک وان پلس آئی فون اور کئی طرح کے 5 کروڑ ورث آف ایکسائٹنگ پرائزز بھی ملیں گے اور ہر بار انرول کرنے پر 7 لکی وینرز کو مل رہا ہے ایلائٹ گوڈی بیگ یہ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ سکھ سے 12 کلاس کے ہر سٹوڈنس کے لیے بلکل فری ہے اس این اکیڈمی امرج میں آپ سے 60 منٹس کے ٹائم میں 30 اپٹیٹیوٹ کوششن کیے جائیں گے جس کے لیے آپ کو کوئی پرپیرشنز بھی نہیں کرنی پڑے گی بس اٹیمٹ کریے اور جیتیے اپنی نالج کی پاور سے 60 منٹس میں 30 کوششنز یعنی ہر کوششن کے لیے آپ کو پوئی 2 منٹس ملیں گے اسے آپ کو اپنی کوئی دیسیشن اور رائٹ سیلیکشن سکلز آنلاک کرنے میں مدد ملے گی جو آگے آپ کے بہت کام آئے گی ٹیسٹ کی ڈیٹ 20 جون ہے سو آپ ہمارا کوڈ فیکس ٹین یوز کر کے انرول کر کے فری میں یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی نمبر 5 گلوبل سیکسس انڈیا سے آئی بی ایم کے سی ایو اروند کرشن گوگل کے سی ایو سندر پچائے مائیکروسوفٹ کے ستیا نڈیلا اڈوب کے شہندنو نارائن ماسٹر کارٹ کے اجیرپال سنگھ بانگا اور نوکیا کے سی ایو راجیف سوری کچھ ایسے نام ہیں جو ورل لیول کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر دیش کو ریپریزن کر رہے ہیں وہی اگر ہم بات جپان کی کرے تو جپان میں تو کئی گلوبل کمپنیز شروع کی گئی ہے جسے سونی ہٹاچی ٹویٹا موٹرز پینہ سانک نیسان کینن اور تشبہ یہ تو صرف ادھارن ہے جپان میں ایسی اور کئی کمپنیز ہیں ساتھ ہی ان گلوبل ٹیک لیڈنگ کمپنیز کے سی ایو بھی جپان سے ہی ہے جسے سونی کے سی ایو کینی شروع یوشیڈا نیسان کے مارکوٹو یوشیڈا اور کینن کے فوجی امیتارائی یہ تو کچھ اگزاملز ہے جپان میں ایسی کئی کمپنیز اور کئی سی ایوز ہیں یعنی انڈیا اور جپان دونوں ہی دیشوں کے سٹوڈنس گلوبل لیول پر کنٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انڈیا میں 47,427 فورن سٹوڈنس ہیں وہی جپان میں 2,8000 فورن سٹوڈنس موجود ہیں دوستو آپ کی انسار ایک پورفیکٹ سٹوڈنس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور ہمارا دیش اپنے سٹوڈنس کی پرفارمنس کو بیٹر کرنی کے لیے کیا کر سکتا ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو جس لائک کریں